موسیقی 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 اللہ سب السلام موسیقی 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 اللہ آپ سب کو سلامت و باقرامت رکھیں موسیقی 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 سمجھ جائے بات کی اسیالکورٹ میں بس بڑے قریبی انتقال ہو گیا کرونا تسلسلہ آپ کو پتہ چل رہے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے تو کیونکہ اب آگے بھی معاملہ صداد کا تھا تو ہماری وجہ سے کوئی کسی سید کو بات کرے تو مر جانے کا مقام ہے تو میں نے کہا نہیں حضرت میں آؤں گا حاضری ضرور لگو ہوں گا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے نہیں جی شاید ٹائم لیا نہیں تھا جانبوج کے نام لکھا تھا اس طرح کا کمام نہ ہو تو کیونکہ اب مغرب کے بعد جنازہ ہے اور جنازہ پڑھا نہ بھی میں نہیں ہے حالا اس کے بعد ہمارا پروگرام آگے جا کے چکوال تھا ان کو تو کر لیا لیکن ادھر ان کے صداعات ہیں تو بس میں حاضری لگو آکے میں پھر قبلہ سے اجازت چاہوں گا بس دعا ہے نیت ہے کہ جو بولوں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی تفیقت ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمتقین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْمِينَ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي مَوْلَا يَسْقُلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبْدَا الَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ الْلَحْوَى لِمُقْتَهِمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا مَدَرَّتَهَا وَمِنُولُونِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِمَنْ نَلُوذُ بِهِ سِبَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْآمَمِي يَا رَبِّ بِالْمُصْتَفَى بَلْلِقْ مَقَاصِ دَنَا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْمِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيدِي نُورَاللَّهِ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ایک بار در محبت کے ساتھ اصلاة والسلام علیکہ سیدی نبی اللہ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيُدِي نُورَاللَّهِ اور یاد رکھا کریں جب درو دفاع پڑھنے کی باری آئے تو ممبر سے پڑھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس نے ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا ہمیں کہہ رہا ہے میرے گھر میں پنکھوں کے نیچے تھنڈی تھنڈی ٹیلوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھو باقی تو حضرتِ بلالِ حبشی نے کوئلوں پر لیٹھ کے پڑھا ہے ہم سے اس نے بھی کوئی امتحان نہیں مانگا ہے ہم سے تو مسجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جا اسی لئے تو پھر میں کہتا ہوں پھر اقبال نے ساتھ کہا تھا اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ غلفِ حیاز میں انہیں تو کوئی لوگ پر لیٹھ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں اور ہم سے مسجد میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا کرتا اس لئے میرے سیالکورٹ میں ایک بیرے بزرگ ہیں بڑی شبت فرماتے ہیں ایک بڑا درد بڑا جملہ آپ فرمایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائیں ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائیں ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی داند گستے ہیں اب تو مکھن ہے یا نہ کو ابو جال ہے نہ کو ابو لہب ہے نہ کو اطبہ ہے نہ کو شہبہ ہے نہ کو ولید بن مغیرہ ہے نہ کو فیرون ہے نہ کو نمرود ہے نا کو حمان ہے نا کو قرون ہے نا کو شداد ہے اے اب تو ان کا نام لو لوگ تم پہ پھول پھینکیں گے ہیں اے اب تو ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہر ڈالیں گے ہیں لوگ تمہاری جوتیوں اٹھانے کے لئے آپس میں لڑے ہیں اب تو رنگی کوئی نہیں ہے تو پھر بھی اگر ہم نام نہ لیں تو پھر ہم سے زیادہ آپ کون بدنصیب ہو سکتے ہیں اس لئے جب کبھی بھی اللہ موقع دے تو دیوانے ہو جائے کریں اور میں یہ آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے کیونکہ محبوب خود فرمارے ہیں آپ تو فرمائی ہو رہے ہیں کہ صرف ذکر کرنا ہے بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں او انت مجنون صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں دیکھنے والا کیا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے ہیں اس لئے دیوانگیاں لاؤ واپس ادھتے ہیں یہ جو ہماری دیوانگیاں چھن رہی ہیں نا دین بات دین یہ دیوانگیاں نہ ہو واپس ادھتے ہیں کہ جیسے ان کا ذکر ہو جیسے ان کے ذکر کی باری آئے بس دیوانگی تعلیہ ہو اور میں نے میں نے ایسے دیوانگی زیارت کی یاد رہی ہمارے سیال خورس کے ساتھ ایک بڑا مشہور و معروف قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخان اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخان یہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ لیکن نا نہیں حال ہے نان کا ہے بابا صاحب کا بابا صاحب نے اپنے بچپن کے کچھ ایام گزارے ہیں اس قصبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخان لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے 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 اب اس کا نام ہے چٹی شیخان تو فکروں کہ بابا صاحب نے وہاں اپنا بچپن گزارے ہیں وہاں بھی بڑے فیضوں برقات ہیں اور چل رہے ہیں بڑے 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 لوگ ہیں اس علاقے میں اور وہاں ایک مجزو بزرگی ہوئی ہیں جن کا نام تھا یہ واقعی دیوانہ تھا اچھا آپ کا انداز کیا تھا ایک مقصود راستہ تھا جو آپ نے روز تیہ کرنا ہوتا تھا نہ اس سے ایک فٹ آگے نہ ایک فٹ پیچھے روز آنا ہے وہاں تک وہاں سے پھر اپنے گاؤں چٹی شیخان واپس چلے جائیں اب اس راستے میں تقریباً ہزاروں کے قریب ماننے والے بھی نہ ماننے والے جو نہ ماننے والے تھے وہ بے عدبی کیا کرتے تھے جو ماننے والے تھے وہ محبت کیا کرتے تھے ان کی محبت کا انداز کیا ہوتا تھا جس کے پاس جو نعمت ہوتی تھی جس دکاندار کے پاس اس نے سائین علیہ اکبر احمد اللہ تعالیٰ کو پیش کر دی اب آگے سائین صاحب کا اپنا مزاجہ قبول کریں نہ کریں مثلا کسی نے جلیبی دے دی کسی نے برفی کا ٹکڑا دے دیا کسی نے نوک پارا دے دیا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا جو کسی نے دے دیا اور ایسا دیوانہ تھا کرنا کیا جو کسی نے دینا وہ جیسے تھوڑا سا کھانا تو کھا کے دینے والے کو سوال کرنا مثلا کسی نے جلیبی دے دی یا برفی دے دی تو اس کو سوال کیا کرنا وہ یا کہتے مٹھا تو ظاہر ہے جس نے دی ہوتی تو اس نے آگے سا جواب دینا سائین چینی پائی یہ مٹھا ہی ہونا چینی پائی یہ مٹھئی لنے اچھا بڑی سادگی سے پوچھنا اچھا چینی پائی offic تو چینی کی تو نہیں آتی اس نے پھر آکے صحیح کرنی سائین جی دکان تو لے ہی ہونا اچھا دکان تو لے ہی narrower تے دکانہ لینے کی تو نہیں آتی سائین جی انہیں مل تو توڑا مگوایا اچھا انہیں مل تو مگوا تے مل لہ لے لے کی تو نہیں آتی سائین جی روہ ہی ہی بن دی اچھا روہ ہی بن دی تو رو کی تو نکل دی سانجی گنیجو نکل دی تو گنیجو رو کی میں آ جان دی سانجی اللہ پاک نے پائی جس کو کیا کہتے تھے یہ پاگل ہے جس کو سارے کیا کہتے تھے یہ دیوانہ ہے لیکن کیسا دیوانہ تھا جو بڑفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر بیا کرتا تھا اور آج یہ آرہ مارا حال کیا ہے کلو کلو مچھیک اللہ بندہ کھا گے یہ الحمدللہ بھی نہیں کیا ہمیں تو رب اتنا بھول گیا اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرزی دے دو سانجی علی اکبر نے اس میں سے اپنے رب کو تلاش کاری دینا ہے نمکین دے دو اسی نے نمک پارا دے دیا پھر وہی سوال سانجی لون پایا لونہ ہی ہونہ سانجی دکان توں دکانہ لینا سانجی مل توں تے مل لائے نہیں سانجی کھوڑےوں مگوایا ہے اچھا تے کھوڑے لون کی توں آگیا سانجی تے بڑے بڑے پاڑھنے لون دیں اچھا بڑے بڑے پاڑھ تے پاڑھنے لون کی نہیں آگیا سانجی اللہ بھاگ نے پایا امیہ محمد صاحب سے پہلے کہا تھا آپ تو فرماتے ہیں پانڈے ناغ نمو لگایا وہاں تیری دانائی ہے ہم کیا کہتے ہیں خربوزہ مٹھا ہے ہم کیا کہتے ہیں عامب مٹھا ہے اللہ یعنی ہونا چاہیدہ ہونا ہے چاہیدہ اور قربان جائی ہو دے تو جن نے مٹھا کر چاہیدہ یہ حدیث ہے یہ بقاعدہ حدیث ہے میں نے دو کے لئے پڑھایا ہے حضور نبی علیہ السلام جب کچھ پھول کو دیکھتے یا حضور نبی علیہ السلام کی جو نگاہ مبارک ہے وہ کسی خوبصورت بچے کو آپ دے آپ نے کہا کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ بڑا سون ہے بلکہ حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بنانے والا سون ہے لیکن کیا ہے ہم فس گئے ہیں پانڑے نام نیو لگایا وَا تِرِي دَنَائِ نیو لگائی اس کاری گرتائیں جن نے یہ جیز بنائی ہیں اور میں نے عزیر دی وہاں ایک سال امامہ ترخے خطابت نہیں کی امامہ ترخی ہے میں نے ایک سال تو جب میں گئے ہیں اور میں نے سائنی علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ رانگ دیکھا تو آپ کو پتا ہے ہم زرہ موڑ بھی لوگ اتنی جلدی نہیں مانتے ہیں تو میں نے کہا اللہ حبہ یہ کیا چلو سائنی اور انہوں ٹیسٹ کرنی حالا ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ٹیسٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں ان سے دور دور ہی دینا چاہیے میں نے کہا ٹیسٹ کرتا ہوں پھلا سائنی اور اکردے کی ہیں میں نے اپنے ساتھ کو چار بچے تیار کی میری گالاہ اے بھی ماری سائنی علی اکبر اور انہوں پرفی کھونے ہیں انہوں نے حسبِ معمول میں نے پوچھنا ہے کیا فجی آئیت مٹھی ہے جو انہوں نے کہنا مٹھی ہے تو میں کہنا سائنی جی جینی پائی یہ مٹھی ہو نہیں پھر انہوں نے پوچھنا چینی کتھ ہوں لے آنڈی ہے میں انہوں نے کہنا سائنی جی اٹی تو لے آنڈی ہے پھر انہوں نے پوچھنا اٹھیا لینکے تنیا grouping میں انہوں نے کہنا سان stump انہیں مل تو توڑا مکرابばい انہوں نے آج اللہ نہیں کہنا وہ این پر لینک دکیے میں نے جننے کے شہرانوں سے نہ یاد نے میں ایڈا آنگا نال میں تیرے بندے اُتھیار کیتے ہیں میں کہہ جیو میرے موقع جن نا پھر تن شروع ہوجیں تیجیہ تن شروع ہوجیں تیجیہ جیو تیرے موقع جن نا چوتھیا تو شروع ہوجیں کچھ انڈ سے گالتا ہوئے سائنی علی اکبر گزر رہے تھے میں مسجد کے باہر پہلے تیار بیٹھا تھا سٹول میں نے رکھا ہوا تھا میں نے سائنی علی اکبر کا بازو پکڑ کے ان کو بٹھا لیا ان کہتے ہیں آفا جی کیے میں سائنی برفی کھانی نہیں کہتے ہیں برفی کھانی نہیں بھر کوئی ٹیلی فڑھ کے کھاکنا ان کہتے ہیں آفا جی اے تے مٹھی ہے میں کہا سائنی جی چین پھائی مٹھی ہو لیے میں کہا سائنی جی اٹی دوں میں کہا سائنی جی مل تو توڑا ملو ہے میں ذرا ادر کے نام لے رہی تا ہوں میں سائنی جی جڑا والے جڑا والے میں سائنی مکوانے میں سائنی فیصلہ باد فیصلہ باد میں سائنی جی گوجرے گوجرے والے میں سائنی جی جی کوٹ سمندری سمندری میں سائنی جنگ تہ چنگ اوہ میں حضرت جی لگا رہا ہے میرے موقع کے ساتھ جی میں نام دن کیا تو شروع ہو گیا اس کے بھی موقع گئے تیسرا شروع ہو اس کے بھی موقع پوچھتے رہے اسی طرح چوتھا شروع ہویا عوضہ بھی موقع حضرت جی ٹائی کینٹے لگ گئے گالو دو ان کو کہی دو نا اللہ دلیا ہے نا لیکن حضرت جی ہم بھول گئے ہیں ہم بھول گئے ہیں ہم بھول گئے ہیں اس کو تو پرفی گیا ہے پکڑا رب تک لے جاتا تھا لیکن ہم بھول ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رب نہیں یاد پانڈے نال نہیں اب تو کیونکہ میں رات کو بھی آپ کے در ہی تھا حافظہ باد میں کیونکہ وہ کچھ مجبوری تھی طبیعت کے حالے سے مجھے سیالکوٹ واپس جانا پڑا وہ ہی کام ہو گئے تو اب بڑا کام ٹائم ملتا ہے اب کیونکہ زیادہ اسی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں کیونکہ فطر کے بعد سیالکوٹ پہنچنا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سونے کا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے پھر اٹھ کے نکل آتی پہلے جب میں ختموں پہ جاتا تھا یہاں بھی اپنے گردوں مثلا نبی گرمی آنے والی یہ خربوزہ آئے گا میں کسی نے خربوزہ کٹے یا نا تو مٹھا نکل آئے تو انہیں پھر دعوت کی میندنی وہ ایک کھا رہا ہے اور ایک بڑا مٹھائی تو بھئی یہ فقط نہیں ہے کسی کو کہنے کا ہر بندہ کہتا ہے میں ہی بڑا سیانا لیکن اللہ کی قسم ہے میرا دل کرتا ہے وہ کوئی ہوئی تھی لبے نا جڑا قویو قربان جاؤ دے تو جنہیں مٹھا کر چڑے اوہ یار خربوزہ خود مٹھا نہیں علماء بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں صداد بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی خربوزہ خود مٹھا نہیں مٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے مٹھا ہونا خربوزے کی اپنی عام کی مٹھا ہونا ان کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ مٹھا ہوتا ہر تربوز مٹھا ہوتا ہر عام مٹھا ہوتا ہر آلو بخارہ مٹھا ہوتا نہیں کوئی ہے جو کسی کو مٹھا کر رہا ہے کسی کو پھکا کر رہا ہے اور وہ کوئی نہیں ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو کھانا اے لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے لیکن دیکھے گو نظر جی لالچنے آنکھیں اندھی کر دیں مادی پرستین سوچنے کی جو ایک سیکسلہ تھا وہ ہم سے چھین لی اب دیکھو نظر جی اب ما شاء اللہ آج یہاں حفاظ بھی ہیں یہاں علماء بھی ہیں وہ ان سے یاری لگاؤ یہ تمہیں بڑا سونا راستہ دکھائیں گے ہاں قرآن کا راستہ اور پھر جب تم قرآن پڑھو گئے قرآن تمہیں بکر ایران دکھائے گا اب دیکھو نا مثلا یہ محضشات کے نیچے کروں ایک تو دو ٹھیک ہے جی دو دیواروں نے اس کو اٹھا رکھا ہے کوئی بندہ اس طرح کا ہے پوری دنیا میں دو یہ کہے جناب دونوں دیواریں نکال دو میں پھر بھی آپ کو یہ نکاح سا چھا تکھڑا کھڑا کر کے بتاؤں گا ہے کوئی آپ کوئی نہیں میرے گا اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں اوہ بندیا تیرا نکاح جاہ چھا تکھڑا کرنا تو بغیر نہیں کھڑا کردہ کسی ساڑھا بھی تیری ایک نا ہے ہنے ساڑھا بھی تیری ایک نا کردہ اور تیرا نکاح جاں نکال دا ہے وہ ساڑھا بھی تکھڑا اور آپ کہیں گے بھے مولی جی اپنے کو لگے دے ہیں نہیں بھئی قرآن میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کیا تُو نے نہ دیکھا کیا تُو نے نہ جانا کیوں کر خلق اللہ سبا سماوات انتباقہ تیرا ایک نے کھڑا ہوتا دیکھ تیرے رب نے بغیر کسی دیوار کے بغیر کسی پلر کے بغیر کسی سہارے کے ایک نے ساتھ کڑے کر رکھے ہیں ہم نہیں نہ دیکھتے ہم نہیں نہ دیکھتے ہے لیکن میاں محمد بغش رحمت اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے اور اصل میں خرابی یہ ہو رہی ہے نا پڑھنا نہ بھی میاں صاحب مچھس کے لی پڑھنڈے ہیں سنانا نہ بھی میاں صاحب مچھس کے لی سنڈے ہیں جس دن کسی نے حق کا متلاشی ہوکہ میاں صاحب کو پڑھا گیا سنانا تو میاں صاحب کا کلام اس کو ضرور حق تک دے جائے مثلا میں ایک شیر پڑھ دو تین میں نے موجود کرنے ہم آگے چاہتا ہوں ایک شیر میں ساتھ خود ہی فرماتی ہیں کیا آپ فرماتے ہیں کترہ آب منید وچوں کیسی شکل ہونا دا پڑھ درے جی یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ کسی لیوارٹری میں تیار ہے پڑھ کوئی یہ نہ سمجھے یہ کسی خرقی میں بنایا ہے کوئی تین سو مزدور لگے تھے کوئی چالی مستری لگے تھے پہلے نرچہ آیا تھا کچھ بھی نہیں نائے کو یہ سمجھے کہ یہاں کھیں سپین سے مگوائی گئی تھی صبح اٹلی سے آئی تھی دل سویڈن سے آیا تھا گردے ناروے سے مگوائی گئے تھے جو ہڈی ہیں جناب وہ امریکہ سے مگوائی گئی تھی ہیں جو اوپر چمڑی ہے جناب وہ سری لنکا میں تیار کچھ بھی کوئی چیز کا ہی نہیں بنی کیا ہوا اللہ کہتے ہیں وہی تو اللہ ہے اس نے ماں کے پیڑ میں بنا دیا کترہ آب منید وچوں کیسی شکل بنا دا اور چلو میں کیسی پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا پھر انشاءاللہ اللہ کبھی وقت لائے پھر بولیں گے یہ صرف میں جاتے جاتے کیسی پیشارہ دے کے گزرنے گا کیسی یہ آپ کا ہمت ہے اس کے اوپر کوکوڑ دیں گا گئے ہوئے مالک نے لیکن ہی لائیان ہے اور کیسی ہی لائیان ہے کہ روح زمین کہ کوئی دوسرا بندہ ایسا نہیں کہ سلیمانہ مصبائی دین دی کہوں دیں گے ہوئے ہیں پوری روح زمین کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی لائیانیں میری لائیانوں سے ملتی ہوں یہ اس نے بنایا ہے کترہ آب منید وچوں کیسی شکل بنا دا اور کسی کو تو چھوڑو یار اور میرا اپنے ہی دائیں پائیں سے نہیں ملتا ہے کترہ آب مند وچوں کیسی شکل بنا دا پتھر دے کر نظر کران دی چانے صورت چمکان دا یہ پوری سبز رنگ کی ڈوڑی سے نکلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا کون ہے یار جس نے اس کو سرخ کر دیا اچھا کو بندہ بتا سکتا ہے یہ جو سرخ رنگ ہے یہ کس کمپنی ہے ماسٹر کہا کے برزر کہا ہے کہ ڈیولرس کہا ہے اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جب یہ سرخ رنگ ہوا تھا تو کتنے مستریوں نے کیا تھا برش سے کیا تھا کہ فورے سے کیا تھا اور پھر ادھر جیس پہ میرے سیدی نے کمار چھیل لکھا آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے یہ غلاب کا پھول کہہ رہا نہیں وہ ہے وہ ہے دیکھو نا کیا رنگ بھرے مالک نس میں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے پھر اس کے بعد پھر میں نے بزرگ لکھتے ہیں خود آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگاہ دیتا ہے گھاس حریسی گاہ مٹی پہ اگاہ دیتا ہے گھاس حریسی پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پریسی کوئی تو ہے جو نظام حسدی چلا رہا ہے اس لئے ہر دیتا ہے خوب یاد کروڑا ہے خوب یاد کروڑا ہے اور ہمارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا حریس محاسبی رامت اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فرمان دلائے کو بزرگ رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لئے ہے اور میں اکثر سوچتا ہوں کتنا سونا وہ دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جائے کرتے تھے اب تو جس سے پوچھ لو کہتا ہے اٹھگل میں ہی ہمارے گل اب فرماتے ہیں میں ان کی زیارت اور اس دور کا ایک اور بھی بڑا کمان تھا جس کی کو زیارت کرنے جاتا تھا اس کو بھی پتہ ہوتا تھا جو میرے پاس آ رہا ہے وہ کیا دینے آ رہے تھے وہ بھی پہلے وہ ولی دکان سا جا کے رکھتا تھا حضرت سیدنا حارس محاسبی فرماتے تھے جو میں ماں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بابا جی کے سامنے لکڑی کا پیالہ رکھایا جس میں انہوں نے اٹھا گل دو ہوئے اور بڑا مزہ لے کے اٹھا کھا رہے ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا دریجی ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن باعمر مجبوری پھسیاں کچھ اجتا ہوں دائے کسی لیکن کہتے ہیں آپ کھا تو آتا رہے تھے لیکن حضرت کے چہرے پہ کوئی حضن و ملال نہیں تھا کہ بھائی یہ کیا مصیبت آ پڑی کہ مجبوری آتا ہی کھانا پڑ گیا بڑا مزہ لے کے آتا کھا رہے تھے آپ فرماتے ہیں آتا وہ کھا رہے تھے دل میرا کٹ رہا تھا میں نے کہو ایسی کونسی مصیبت آ پڑی کہ آتا ہی کھانا پڑ گیا اس کو بھائی گوند لیتے جتنی دیر میں یہ تیار ہوتا فقیر آدمی نے شاید حضرت دیگار آتا گنڈلی پانڈی کوئی نہیں فرماتے دیکھا تو بھر تنوی تھی کہتے پھر خیال آئے شاید حضرت کے گھر میں تندور کوئی نہیں فرماتے دیکھا تو تندور بھی تھا کہتے پھر خیال آئے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں فرماتے لکڑیاں بھی تھی اور دیا دا حیرانگی آپ فرماتے میں تو گئے ایسی کھنی تھا میں نے کہی حضرت آتا کیوں کھانڈے تندور جاگلان بے پیڑا لاکے روٹیاں بنا پکھان دے آٹا کیوں کھان دے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آگے سے کہتے ہیں ہائے سے گوندہ اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگنا تھا پیڑے اس لیے نہیں بنائے پیڑے کرتا تو وقت لگنا تھا تندور میں آگے اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا روٹیاں اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا اور بھرنا تو پیٹی ہے نا ذائقہ تو یائیں ہے نا نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے روٹی اسی لیے لگائی اس روٹی کو چپاتے بھی وقت لگنا تھا پانی میں آتا گھول کے اس لیے کھالی ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں گا آئے 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 کہاں گئی یاد ہو رہی ہے کہاں گئی یاد ہو رہی ہے آگے سیدہ کی شان میں حضرت پڑھ رہے تھے ہیں آئے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کرتی تھی ہر رات ایک ہزار نوافل اور کورس صوفیہ نے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتی تھی یہ رمضان آنے لگا وی تراری ہوئے 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 بڑا امتعان ہونہ ساٹھے لیے ہوئے ہیں ہوئی اسی کو اوہ اللہ حضرت اپنے لیے دی پہلے لفتی سمجھائے تھے آخری دیل آئے لکھتا ہے تجنہ نے کسی چنگے کاری کچھ پڑھنا ہے نا انہوں نے بھی روز کاری صاحب جان دیا سنا کے ضرور جانے حضرت اعجی بھوتا نہیں پڑھے ہے جنہوں نے پڑھنی ہے نا جان دیا انہوں نے سنا کے لگ جانے حضرت اعجی بھوتا نہیں پڑھے حضرت اعجی بھوتا نہیں پڑھے حضرت اعجی مٹھے مٹھے صبح تو بھی یہ تیری کو خراب ہے تری دن آفسات دی شامتی ہے یہ نہیں چاہیے لیکن کیا ایک ہزار نوافل مو سے ہمیں نکل گیا ایک پڑھنے پہندلہ پتہ جائے سو ڈیڑھ سو پڑھائی سو پھر تین سو پھر پونے چار سو پھر ساڑھے پان سو پھر چھے سو پھر سات سو پھر آٹھ سو پھر نون سو پھر جا کے ہزار لکھا ہزار نماز ادا فرمایا کرتی اور یہ نہیں یہ جب فجر کا پکت آتا تو کجھ اس طرح کے جملے ادا فرمایا کرتی نہیں نہیں کتابوں میں لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو صداے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کرتی اور ربا تیری رات ہی مخفی اور ربا تیری رات ختم ہو گئی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سٹھدہ ہی مکمل ہو جائے راج عزیز جی آج محمد اللہ اچھا برغو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ اس نرز کی حضور آپ کے مجاہدوں کی کیا اقتداد تھی آپ نے فرمایا سونا پھر چودہ سال عبدالقادر نے ایک ٹام پہ کھڑے ہو کہ ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا اور ہم اور ہم جی اسی پتر ہے میند کرو میند کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو یہ خدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ علماء بیٹھیں اللہ علی جنت کو اتنا عطا کرے گا کسی جنتی کو کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا اللہ ہر جنتی کو اتنا تافرمائے لیکن محبوب علیہ السلام کے فرمانے مبارک کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو اگر آج جنت کو دکھ ہوگا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے اور یہ قبلہ شاہ جی حضور امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شہر آمد یہ تنے تقوے والے بزرگوں میرے بزرگوں نے بڑی خدمت کی آپ کی حضرت قدر سے خلافت بھی تھی بیعت بھی تھی اجازت بھی تھی آپ فرماتے ہیں حضور امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شہر آمد اللہ تعالی جب کبھی علی پر شنیب ہوتے ہیں آپ نے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگا رکھی کیا اور جب میں اصل کی نماز پڑھ کے باہر بکنوں تو نے پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے آ رکھ لی اس نے حضرت کے ساتھ نماز ادا کرنی توڑی کا شاپر وہ پہلے تیار کر لیا کرتا تھا جیسے حضرت نے پایا نکلنا نا مسجد سے اس نے آپ کی بارکہ میں توڑی کا شاپر پیش کر دی وہ بلکل تھوڑا سا آکے جا کے کیونکہ بلکل بارڈر پر صاف پانی کیا نالہ گزرا کرتا تھا بلکل صاف شفاف پانی آپ نے کیا کرنا آپ نے وہاں جا کے نا اپنے قدمین شریف ہیں صاف پانی کے نالے میں لٹکا کے بیٹھ جانا اور جتنے وہ توڑی تھی نا اس کو جناب وہ ساتھ چیزوں میں پہلے دی رکھ پھینک دینا اور پھر کیا کرنا ایک تینکہ اٹھا کے نا توڑی کا اس کو پانی میں پھینکنا یہ تو یہاں ہی گر گیا ہے نا کیونکہ اس نے گرنا پانی میں اور پانی کے ساتھ بے اس نے آگے جانا جب اس نے آگے جانا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی رہنے وہاںmin پھر ایک اورڈ پھینکنا جب اس نے بھی پانی کے باہو کے ساتھ بے کہ تھوڑا سا آگے جانا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی ہاں نیوہاں اب آپ خود تسبور کریں ایک شاپر میں کتنے تل کے آتیوں میں جلوئے توڑی کے آگے ہیں ہزاروں کی مقداروں میں ایک ایک کر کے پھینکتے جانا اور خود کو مخاطب کر کے کہتے جانا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا ہے میں نے جب اپنے مرشدی سے یہ بات سنینا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت انہیں واپس نہیں آنا تو کی مراد ہوئی پھلا تو فرماتے ہیں یہ حضرت کا تقوی تھا مراد یہ تھی جماعت علیہ جیڑا سار عبدیات تو بغیر نکل گیا انہیں واپس نہیں آنا کوئی جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا کوئی اس لئے حضرت جی خوب اپنے انگامیات کرو خوب حضرت علیہ السلام پہ درود پاپ پڑھا کرو آج ہے چل دی پہی حضرت اینچلا آپ کے خیال میں کیا مردے کے موں میں زبان نہیں ہوتی ہوتی ہے بولنے کا ڈر نہیں ہوتا آج ہے نمار ڈر ہے حضرت جی ایدنان بول لو آج بول لو جتنا ہوتا ہے حضرت جنید وغدادی رامت اللہ آئے وہ کس نے نہیں جانا رجی صاحب بھی نہیں جانا لکھے جہا وزرت جنید وغدادی رامت اللہ تعالیٰ کا وقت بھی سال کا نمائی ہے آپ اپنی چار پائی پہ تھے نزا کی کیفیت داری تھی آپ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزا کی کیفیت میں مختلع ہے اسے کلمہ تلقیم کرو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اس کے سامنے آوازیں بلند پڑو ہو سکتا ہے آپ پہ پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے وہ پاس کو شک کھڑا تھا اس نے حدیث مبارکہ پہ عمل کرتی حضرت جنید وغدادی کو کلمہ تلقیم کرتی آپ کو کہتا ہے شیخ قبول لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضرت جواز جناب کا اپنے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس سنگی کو آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتی ہیں آپ فرمانے لگے بھی لیا یادوی انہوں ہی کرائے جڑا قدیبو لے نہیں ہے حضرت رابعہ بسکی رامت اللہ تعالی بہت بڑا نام تصمیف کا دردی آپ ایک سند ہیں تلیل ہیں دردی لکھا شاہدی ایک دی رات کو نہ آپ کے گھر سے صدائیں بلندی سارے محبت کرتے تھے کوئی آپ کے گھر نہیں آیا کہ آپ کے پوچھے کوئی بھئی کون سی آگ اور سب نے اپنے اپنے گھروں سے پرتن اٹھائے اور پانی لینے کے لئے کوئی کی جانیم پھاگ گئے کہ شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے دیازمی پہ گر گئے ہے آگ بجاؤ اور سارے پانی لے کے واپس سارے سے راستے میں بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھی آپ نے سب کو کھڑا کر رہا ہے پوچھا کے تھے چلے انہوں نے کہا یہ حضرت رابعہ اچھی اچھی شور فاندیاں نکلی ہیں ہائے اسی یہ پانی لے اکنے دیا کو بجانے چاہیے آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے یہ عشق الہی کی آگ ہے یہ اس کی دیت سے ہی بجھے گی ہے ہائے یہ رابعہ بس رہی تھی لکھا ہے سیدہ کی خدمت میں کوئی شخص آدھر ہوا گفتگو ہو رہی تھی دورانے گفتگو شخص نے شیطان کا نام میں خاتم جناب جو میں کوئی ہوئے گا میں خاتم جناب سید پاکو اسی صرف کلام ہلا نہیں منہیا اسی واقعی منہیا اسی صرف کلام ہلا نہیں منہیا اسی واقعی منہیا علیہ رسالہ علیہ حیدری علیہ تحقیم لبی لبی کیا رسول اللہ لبی لبی کیا رسول اللہ لبی لبی کیا رسول اللہ لبی 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 کیا رسول اللہ سانتہ دائے ختم نبو اننا ماء اننا ماء زندہ بات زندہ بات فکتلو 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 اللہ میں صبح حافظہ بات میں رات کو تقریباً میں صبح ساڑھے چار بجے آزان فجر ہو رہی تھی جب میں پہنچاں سے آپ کو فجر کی نماز پڑھ کے میرے خواہد لیڑھتے لیڑھتے مجھے ساتھ باتیں گئے تو پھر میں اٹھکا ہوں لیکن میرے دل نہیں مانی کہ گجر جڑا ہے وہ کرسی رفعہ یہ تھے سید آدھے تھلے بیٹھے میرے دل ہی نہیں مانتا کہ سید آدھے تھلے ہوں ہم نے صرف کلاموں میں نہیں ماننا ہے ہم نے اہل بیعت کو ہم لن ماننا ہے ہم نے کیونکہ شاہی میری چولی جو کچھ ہے وہ اے یو اس کارتے ہیں ہے یو اس کارتے ہیں ہے یو اس کارتے ہیں میرے اب تو میڈیا نے اس طرح کا محول پیدا کرتی ہے نہیں تارک کافل اللہ نے اتنا کر رہی ہے میرے پردادا شاہ آپ کی تو بیان فرمان گے انہوں نے ناسی خادم ہے اب بیان کرنگے تو انہوں نے زلد کل کو بندہ پیجیا کہ جناہ میں تانگی نہیں جان گا یا کاغذ پین سل رہو ہوتے جرہا آپ اپنا تارو سے جڑھانا میں تاکہ ماہم داوت دا آپ شاید فرمان گے آپ نے اسی وقت اتنا تارو سے کیا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں سنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں اور پھر ایک درہ اور اپنے لکھتے ہیں جا آپ فرماتے ہیں ساتنی پشت ہے شبیر کی مددہی میں ساتنی پشت ہے شبیر کی مددہی میں عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں ساڑا دیلی نہیں مندہ سیدھر رہے ہیں ہندے سے چوپ کرسی دے بھئی چلے نہیں درہی یہ اللہ امیہ لبیعت کا غلام رکھے اللہ امیہ لبیعت کا نوکر رکھے لیکن ساتھ ایک اور سیاہبہ کا وفادار ادھر نہیں لنڈی مارنی درہی سیاہبہ کا وفادار یہ پتر آج بڑے معاملات قرار ہو رہے ہیں یہ کہہ لیاں والا شریف شاہ صاحب خود لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک دن دوران تقریر میرے جملے حضرت امیر مابیہ کے حوالے سے کچھ تھوڑے سخت تھے اب خود دکھتے ہیں شاہ صاحب میرے جملے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ سخت تھے کچھ بدقیلگی نہیں تھی کچھ اس طرح کی بدقیلگی جملے نہیں تھی آپ فرماتے ہیں رات کو خواہ میں کیا دیکھتا ہوں محبوب علیہ السلام ہے میرے جدہ امجد حضرت مولا علی مشکل کو شاہ بھی اور ساتھ میرے مابیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی انتہائی خفاہ ہیں اور آپ فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں جو معاملہ ہوا تھا میرا اور حضرت میرے مابیہ کا ہوا تھا تو کون ہو جب دونوں قوم میں سامنے کیا جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی حق پر جب مراقب کی بات آئے گی ہمارا پھر عقیدہ یہ ہے حضرت علی بار ٹھیک ہے لیکن بیدوی اسی یہ کہنا نزادی کوڑ کر لی تشتیران جفر کون بھئی یہ بہت ترح کیا عدب کا دامن کبھی بھی آتی ہے عدب کا دامن فرمائے تو کون ہے تبھی پیچھ میں بولنے ہو معاملہ میرا رضیتی میرے مابیہ کا وقت تو کون اور پھر آگے اشاہ صاحب آپ فرماتے ہیں سات ماہ فرق فید کا زیزنہ منکتے سات ماہ با جا کے دیا جلا کے اس لئے پتر بڑی ایتیا اہلِ بیت کی موک جا کے دی مولامی براسی یہ لگ جو ہے لیکن پتر سیابا کے دی مفتح ہے بڑا اوکھا ویلائے اللہ ہم سب پہ رہن فرمائے اللہ پانچ وقت کی نماز کی تفیق اتا کرے اور اللہ سیدھے راستے پہ رکھے اب شاید صاحب سے زوارب علی معافی مانگ لیتی ہیں میں انشاءاللہ اگر سال نجلہ نے پھر وقت لائے تو دو گھنٹے تقریر کرنے انشاءاللہ لوریہ پریالدہ پہلا آفتہ ڈن ہوگیا اور انشاءاللہ تقریر بھی دو گھنٹے ہوئی اللہ بس مجموری بن گئی اللہ سلام مطرقے وما آلینہ اندر پلا کھڑا کھڑا جناب میں کھڑا